دنیا میں اب تو چلیں گے بلے 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 چلیں گے بلے طویل عرصے بعد پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری پاکستان میں انٹرنیشنل پرکٹ کے دروازے کھلنے کا وقت دان پہنچا آزادی کپ کا رنگا رنگ میلہ سچنے میں صرف دو دن باقی رہ گئے ہیں کرکٹ لیورز کا جوشو خروش آسمان کو چھونے لگا ہے ہر کوئی کرکٹ کے بخار میں مبتلا پاکستان اور ورلڈ 11 کے درمیان تی ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز بارہ ستمبر سے لاہور میں شروع ہوگی تاریخ پر نظر ڈالے تو پاکستان نے آخری بار دوہزار آٹھ میں ایشیا کپکی میں اسپانی کی تھی دوہزار نو میں لاہور میں سری لانکن ٹیم پر حملہ پاکستانی کھیلوں کی تاریخ کے لیے سیاہ ترین دن ثابت ہوا آئلینڈرز پر حملوں کے بعد بنگلہ دیش، آئرلینڈ اور دیگر کئی ٹیموں نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا چھ سال بعد زموافوے نے پاکستان میں کھیلوں کی میدان آباد کرنے میں اہم کردار ادا کیا دوہزار سولہ میں ہونے والے پی ایس ایل ٹو کا فانل بھی لاہور میں کھیلا گیا جس میں کئی انٹرنیشنل سٹار کھلاڑی بھی موجود تھے اور اب ورلڈ ایلیون کا دورہ پاکستان ملک میں کرکٹ کی بحالی میں اہم سنگے میل ثابت ہوگا ورلڈ ایلیون میں فیف توپ لیسیز، ڈیویٹ ملر، ہاشم آملہ، امران طاہر، مورنی موکل، ڈیرن سیمی، گرانٹ ایلیٹ، تمیم اقبال، سیمویل بدری، پاول کالنگ ورڈ، جارج پیلی، بین کٹنگ، ٹیم پین اور سیسارہ پریرہ شامل ہیں